اسلام علیکم پاکستان انفرٹینمنٹ میں خوش آمدی ناظرین ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو گاڑیوں کی قیمتیں آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں لیکن ڈالر کی قیمت جب کم ہوتی ہے تو گاڑیوں کی قیمتیں پھر بھی بڑھ جاتی ہیں آپ نے اس ماہ میں یہی دیکھا ہوگا کہ سزوکی اور ٹویوٹا نے ڈالر کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود اپنی گاڑیوں کی قیمتوں کو بڑھا دیا ہے لیکن اس بار کہہ لیں کہ کمپنیوں کو عقل آگئی ہے اور ڈسمبر میں آپ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں ہی بتایا جائے گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو جی ڈسمبر تک انتظار کرنے کاروں کی قیمتیں کم ہونے کا قوی امکان ہے رما سال دسمبر میں مقامی کار مینوفیکچررز اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک بیٹھک ہونے جاری ہے جس میں نئی آٹو پالیسی پر بات چیت کی جائے گی یہ ایک بڑی اہم میٹنگ ہوگی کیونکہ کار مینوفیکچرز کو اب عوام کی جانب سے شدید قسم کی تنقید کا سامنا ہے اور یہ تنقید اس لیے کی جاری ہے کہ بھارت میں کار کی قیمتیں حیران کن طور پر انتہائی کم ہیں اور پاکستان میں یہ قیمتیں حیران کن طور پر بہت زیادہ ہیں بھارت میں قیمتیں کم ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کیونکہ وہاں پر مارکیٹ بڑی ہے اس لیے کمپنیوں کو وہاں پر بزنس اتنی رقم میں کرنے میں بھی فائدہ ہے جبکہ بھارت میں ٹیکسیز بھی کم ہیں دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی نسبت کم عبادی والے ممالک میں بھی کار مینوفیکچرز کمپنیوں نے قیمتیں کافی کم رکھی ہوئی ہیں تویوٹا انڈس موٹر کمپنی کے سی او علی ایسکر جمالی کے مطابق کمپنیاں پاکستان میں قیمتیں ٹیکس کی وجہ سے بڑھا رہی ہیں لیکن اسی ماہ اگر دیکھا جائے تو ڈالر کی قیمت نیچے آنے کے باوجود تویوٹا انڈس موٹرز اور سزوکی نے اپنے تمام موڈلز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے کمپنیوں کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ قیمتیں زیادہ ہونے سے ان کے پروڈکٹس کی سیل بہت حق تک کم ہو گئی ہے اور عوام کا پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے جسے آپ سوشل میڈیا پر اکثر دیکھتے بھی ہوں گے اس لیے اب یہ کمپنیاں وفاقی حکومت کے ساتھ دوبارہ بیٹھ رہی ہیں جس میں حکومت سے یہ اپیل کی جائے گی کہ وہ ٹیکس کو کم کریں تاکہ وہ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی لے کر آئیں حکومت کی مجودہ آٹو ڈویلٹمنٹ پالیسی تیس جون دو ہزار اکیس کو ایکسپائر بھی ہو رہی ہے اور اس لیے بھی روہ سال دسمبر میں ہونے والی یہ میٹنگ نا گزیر ہے تویوٹا انڈس موٹرز کے سی او نے دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی حکومت اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ دسمبر میں ٹیکسیس پر نظر سانی کر کے انہیں کم کر دیا جائے گا اگر ٹیکسیس کم ہو گئے تو آنے والے برس میں گزشتہ برس کی نسبت کارے نسبتاً سستی ہو جائیں گی ابھی مجودہ صورت حال یہ ہے کہ ٹویوٹا انڈس موٹرز اور پاک سزوکی نے اپنے مختلف مارڈلز کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ٹویوٹا نے یارس کے تمام ویرینٹس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں جو تیرہ اکتوبر سے نافذ العمل بھی ہو گئی ہیں پہلے یارس ون پوائنٹ تھری کی قیمت چوبیس لاکھ انہتر ہزار روپے تھی جو اب پچیس لاکھ نو ہزار روپے ہو گئی ہے یعنی اس کی قیمت میں چالیس ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے ٹویوٹا نے اپنے تمام مارڈلز کی قیمت میں تقریباً چالیس ہزار روپے تک اضافہ کیا ہے دوسری جانب پاک سزوکی نے پہلے اپنے پروڈکٹس کی قیمتیں بیالیس ہزار روپے تک بڑھا دی تھیں لیکن پھر اس پر نظرسانی کی گئی اور یہ اضافہ پھر پینتیس ہزار روپے تک کر دیا گیا دسمبر میں ہونے والی اس میٹنگ میں نئی آٹو پالسی کے تحت اگر ٹیکسس کی شرح کم کر دی جائے گی تو قیمتوں میں دو سے تین لاکھ روپے تک کمی بھی متوقع ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت آٹو موبائل انڈسٹری شدید بوران کا شکار ہے اور اسے بچانے کے لیے اب اہم فیصلے لینا ہوں گے امید ناظرین آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی دسمبر تک آپ انتظار کرنے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دو سے تین لاکھ روپے کی گاڑی کی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو مل جائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور آپ سے یہ بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ گولیں بہت شکریہ اللہ حافظ